اگر یہ نہیں مانی تو اس کے ہاتھ پر باندھ کے لے جاؤں گا مہرین آپ کے کام کے لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر میں نے گنوانی شروع کی تو مجھے لگتا ہے اگلا آدھا گھنٹہ صرف اسی میں نکل جائے گا تو وہ ہم کریں گے اس کے اب یہ بتائیں اتنا کام کرتی ہیں آپ اور اتنا اچھا کام کرتی ہیں میڈیا میں سامنے بالکل نہیں آتی کیوں نراض ہیتی ہے ہم سے کیوں گھبراتی ہیں ابھی میں آپ کو کہتی کہ مجھے چادر دے دیں تاکہ میں بھاگ جاؤں یہ سے وہ یہ کیونکہ مجھے کیمرے کا پاور پتہ ہے اور جب وہ آپ کی طرف ڈریکٹ ہوتا ہے تو بہت مجھے گھبارات ہو جاتی ہے ایسی ایکٹنگ اور ایک ٹیلیویزن کی بہت بڑے بریو و کریجیس لوگ ہوتے ہیں کیسے شوق ہوا اس فیلڈ میں آنے کا ڈراماز بنانے کا فلم بنانے کا بہت لمبی کہانی ہے یہ کب شروع کروں میں بچپن سے بچپن سے جروع کرے آپ کا سیگمنٹ صرف سات منٹ کا ہے آج تک ہمیں مل گیا ہے جب بھوڑیں گے نہیں آج تک کچھ جانا جانا میری فیملی پتا ہے کہ وہ اببہ تھے اس فیلڈ میں ایرورٹائزنگ میں اممہ تھی تو آئی جس گروہ اپ وید کیمراز اراؤنڈ می تو مجھے لگا نہیں کہ کچھ میں اور کر سکتی ہوں اس کے علاوہ اور جو میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں بہت شاہی تھی گروہنگ اپ تو مجھے لگتا تھا کہ میں جتنا دوسروں کی کہانیاں بتاؤں وہ بہتر ہوگا اور مزہ بھی آتا تھا to observe people مجھے کچھ اور کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے نہ میرے پاس بینکنگ ڈگری ہے نہ انجنئر ہو نہ دکٹر ہو نہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن آپ کے پاس وہ ڈگری ہے یا وہ فیلڈ ہے جس میں ہر جو انجنئر ہے ڈاکٹر ہے وہ آنا چاہتا ہے آنا چاہتا اس کو انٹرس بہتا ہے یہ بتائیے آپ نے بہت چھوٹی ایج سے کام کرنا شروع کیا you were 23 جب آپ نے پہلا پروجیک کیا اپنا اتنی ینگ ایج میں انڈرسٹری میں اپنی جگہ بنانا کیسا ایکسپیرینس تھا ایک تو لکھ ایک بہت بڑی چیز ہے اس وقت جب شروع کیا تھا تو پاکستان میں دو چینلز تھے پی ٹی وی ان ٹی ایم تھا پرائیوٹ پرڈکشنز بہت کام ہو رہی تھی وہ ٹائم ایسا تھا کہ لوگ میرا خیال ہے کچھ ڈیفرن چیز دیکھنا چاہ رہے تھے وہ میرے پاس ایک ویکیوم تھا پرائیوٹ پرڈکشنز میں آنے کا تو بس آئی تینگ ای گوٹ لکھی ایک جو زبردست چیز میں نے آپ کے بارے میں سنی وہ یہ ہے کہ بہت سے ڈراما کے سیٹ پر خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سٹارز کے لیے کھانے کے لگ میز لگتی ہے اور کرو کے لیے الگ لگتی ہے اور آپ نے جب کام کیا تھا آپ نے کہا بالکل ایسے نہیں ہوگا ایک کھانا سب کھائیں گے ایک اٹھے بیٹھ کے کھائیں گے تو کیا چیزیں ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اپنے سیٹ پر کرنی ہے جو بھی آپ یہ پروجیک کرتے ہیں چاہے فلم ہو ٹیلیویشن ڈراما ہو وہ کلیبوریشن ہے وہ اگر ایک سپورٹ بوئی محنت نہیں کرے گا جو آپ کو چاہے دے رہا ہے یا آپ کا میک اپ آری ٹیم محنت نہیں کرے گی تو اٹھول فال اپاٹ سو ایوری سنگل پرسن ایس تو ورک از اٹیم اور جب آپ ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا تمیز سے رسپیکٹ سے بہت امپورٹن ہوتا ہے اور چیخنے چلانے سے ویسے ہی کوئی سنتا نہیں ہے آپ کی اپنی بیستی ہوتی ہے کیا کالٹیز ہیں جو آپ اپنے کالیگز میں چاہتی ہیں کہ ہوں تاکہ آپ جو اپنا ویجن لے کر آئی ہیں وہ ریالائز ہو سکے شودہ پن نہ ہو ٹھیک ہے اپنے آپ کو تیس مار خان نہ سمجھیں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سمجھیں کہ میں نے بھی ابھی سیکھنا ہے چاہے آپ اسی سال کے بھی کیوں نہ ہو پاکستان میں بہت سے ٹی وی چینلز ہیں اس وقت اور بہت سے ڈیفرن ٹاپکس پر ڈرامرز بھی بن رہے ہیں لیکن ایک چیز جو بڑا ایک کامن تھریٹ نظر آ رہا ہے کہ ایون دو خواتین کو بڑے پرومننٹ رولز مل رہے ہیں بہت سے رولز میں وہی ٹیڈیشنل محول ہے ساس بہو کے چگڑے یا ہو گیا ایکسٹرہ میریٹل افیر ہو گیا یا پھر اگر یہ بھی دکھایا ہے کہ کوئی عورت کام کرتی ہے گھر کے باہر اس کا کریر ہے تو کئی دفعہ اس میں بڑا ایک نیگٹیو شیڈ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی گھر کا خیال نہیں رکھ پا رہی گھر والوں کو توجہ نہیں دے پا رہی آپ کے خیال میں بیئنگ اوومن ڈریکٹر آپ کے خیال میں اس طرح کے رولز سے کیا ہم دور بھاگنا چاہیے دور بھاگنا چاہیے دور بھاگنا چاہیے بہت سے بہت سے رائٹرز اور پروڈیوسر بھی اورتے ہیں بیسکلی دی پرابلم ہے کہ سارے ایسے ہیں بٹ ا مجورٹی اس کے کیا ریٹنگز ہوں گی کیا بکے گا کتنے سابون یا آئس کریم یا فون بکیں گے دیٹ ایس دی کرائیٹیریہ کہ ہم نے کہانی کس طرح کی بنانی ہے میرا ایک ویسے رول ہے کہ میں کبھی اس طرح کی کیاریکٹرز لیتی نہیں ہوں جس میں عورت کو ڈیگریٹ کیا جائے انلیس کوئی سلوشن دکھایا جائے جیسے ایک ڈراما رہائی تھا جو ہم پہ ہی چلا ہے جو تھا چائرڈ میریج پہ اور اس میں بہت مارک اٹھائی تھی ڈومیسٹک وائلنس تھا پر ان دی اینڈ ایک راستہ دکھایا گیا تھا کہ عورتیں کیسے ایکنومک انپاورمنٹ کر کے اپنے حال کو بہتر کر سکتی ہیں سو دی ہیس ٹو بی آپ آبیسلی جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھانا تو پڑے گا ریلسٹنگ بھی ہونا ہے تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں اس کو ایز اینٹینمنٹ ویلیو نہ رکھیں اس پہ یا تو پھر ایک وی آؤٹ دکھائیں لوگوں کو آپ پاکستان میں بھی ایک کام کرتی ہیں نیو یورک میں بھی ایک کام کرتی ہیں نیو یورک آپ نے اپنا دوسرا گھر بنا لیا ہے اے تو یہ بتائیں کیوں نیو یورک کو کیوں دوسرا گھر بنایا ہے کیونکہ مجھے چلنا بہت پسند ہے بہت زیادہ دوسرا یہاں آپ جب ایک چیز سے جو آپ اتنا پیشنٹلی انوالڈ ہو جیسے میرا کام ہے اگر آپ اس سے دوڑا باہر جاؤنا تو آپ کو پسپیکٹیو ایک اچھا ملتا ہے باہر رہ کے اندر گھسے رو گے تو آپ کو پھر دنیا نہیں نظر آتی کہ جو میں کر رہی ہوں بہت زبردست ہے جو میں ہوں میں بہت اچھی ہوں جب آپ باہر نکلتے ہو اور پھر آپ دوسری چیزیں سے ایکسپوز ہوتے ہو دوسرے فلم میکرز دنیا کے کاموں سے تو آپ کو پھر اپنا کام چھوٹا سا لگتا ہے اور یہ بہت اچھی اور ایٹھنگ انکاریجنگ ہوتا ہے ایز ای فلم میکر بہت سی لڑکیاں بہت سی لڑکیاں ایسے جو ایسپائر کرتے ہیں اس فیل میں آنے کے لیے ایکٹنگ کے طور پر بھی بہائنڈ دہ کیمرا بھی لیکن بہت سے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جی انٹیٹینمنٹ آج بھی وہ فیل نہیں ہے جس میں وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں ڈسپائٹ دے فیکٹ کہ جب بل بورٹ پر بڑی سی تصویر لگتی ہے تو سب سے زیادہ ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں بلکل آپ بتائیں محول آپ جانتی ہیں اچھی طرح محول اچھا بھی ہے برا بھی ہے وہ ہر فیلڈ میں ہوگا اور ہر ملک میں ہوگا آپ کو پتہ ہے ہریسمنٹ جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے لیکن آپ جہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ ایسے کر سکتے ہیں فرسلی چوز جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اتنی ڈگنٹی دیں کہ دیکھیں لوگ بھیڑی ہیں تو بہت ہیں دنیا میں بٹ آپ سٹرونگ ہوں گے تو آپ ان کو ایک فینڈ آف کر سکتے ہو مشکل ہوتی ہے I mean I can't sit here کہ بہت آسان ہے نہیں ہے بٹ محول میں نے بہت اچھے اچھے محول دیکھیں بہت اچھے فیملیز کے لڑکے اور لڑکیاں اس فیڈ میں آ رہے ہیں اور بڑے صاف ستھرا کام ہو رہا ہے میں نے تو اپنے سیٹ پر کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا اور میں تو ٹولریٹ نہیں کرتی گند جیسے ہی وہ میں فائر کر دیتی ہوں سو I would say جتنا ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ریسرچ کریں کہ کون ایسے ڈریکٹرز ہیں اور men and women دونوں ذرا پوچھیں ان کے ساتھ زیادہ کام کریں اور اپنی ڈیگنٹی اور رسپیکٹ رکھیں بکھنا جائیں کبھی ٹی وی پر اپنا کوئی سین جل رہا ہے کسی ڈرامے کا کبھی دیکھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ واہو یہ میں ہوں یہ میرا کام ہے میں اس مقام پر پہنچ گئی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسی کیوں نہیں کیا کیڑا نکالتی ہے اپنے ہی کام پر بالکل بالکل آج کے پندرہ بیس سال بعد کیا چاہتی ہیں لوگ میرین جبار کو کیسے یاد کریں آم آئی ٹھنک اگر وہ کچھ میرے جو ہیں ڈراماز یا فلمیں یا شورٹ فلم دیکھ کے یا تو کچھ سیکھ لیں یا ہس لیں یا انٹرٹین ہو جائیں میرے لیے بہت ہے تین کیو سو مچ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور بڑے اپنے بزی سکیجول میں سے اور اپنے انتہائی انٹی میڈیا بہتی شائے لائف ٹائل میں سے آپ نے ہمارے بغیر میک اپ کے ٹائم نکالا آپ پھر بھی بہت پیائی لگ رہی ہے بغیر میک اپ میں نے لگایا میں مجھے لگ رہا کہ کوئی خاص پر پڑتا ہے اسے but thank you so much and all we can say is کہ please keep making the awesome drama that you're making so thank you so much thank you so much موسیقی